اسلام علیکم دوستو کیسے ہے آپ سر؟ میں زبین افیاز ایک بار پھر آپ کے ساتھ تمہیں شروع کر رہی ہوں میرا محافظ بائی سلمہ خان سیزن ٹو پارٹ ٹویل بڑی امی آج مجھے شہریار کے ساتھ باہر جانا ہے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی انمول نے ناشتی کی ٹیبل پر بتانا ضروری سمجھا سادہ بیگم اسی خوشگوار لہجی میں اس سے جگہ کا پوچھ رہی تھی اچھا تو پھر کہاں جانے کا پلان ہے انمول بولتے ہوئے ہچکچا رہی تھی سادہ بیگم ویسے ہچائے کے سپ لیتے ہوئے اس کی جواب کی منتظر تھی پھر جیسے کچھ یاد آنے پر رکھ سی گئی انمول کا چہرہ دیکھا اور واضح طور پر اس میں ہچکچا ہٹ تھی وہ مزید اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی تو خود ہی چھپ ہو گئی چلو اچھی بات ہے باہر گھوما ہوگی لیکن باہر جانے کا پلان تو برہان اور پریشی کا بھی تھا امی میں سوچ رہا تھا کیوں نہ آج شاپنگ پر پری کو لے کے جاؤ بیٹا بیوی ہے تمہاری لے جاؤ کیا تمہیں میری اجازت کی ضرورت ہے وہ چھڑنے والے انداز میں کہہ رہی تھی اور ان کی اس بات پر تویز دان بھی ہس پڑا تھا ان سب کے آنے کے بعد جیسے خوشیاں گھر میں واپس آ گئی تھی نفیسہ عبداللہ اور سجاد ان لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ وقت گزارتے تھے وہ سالوں کے زخم بھرنے لگے تھے وہ سب ویسے ہی خوشگوار موڈ میں ناشتے کا مزا لے رہے تھے مگر ان میں سے کسی کو بھی پتا نہیں تھا زخم بھر جائے تو نہیں بھر جائے تو نئے زخم ملنے میں وقت نہیں لگتا اور ان کی طرف تو ایسا توفان آ رہا تھا جو سب کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار تھا مگر اس توفان کی کسی کو خبر تک نہیں تھی ہیلو میڈم گاڑی سے اترتے ہوئے شہریار کی نظر انمول پر پڑی تو اس کی طرف چلا آئے چلا آیا ہائے وہ بس اتنا ہی بولی تھی شہریار کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی مگر کمال مہارت سے اس نے خود کو سنبھالا ہوا تھا وہ پوری راہ سویا نہیں تھا مگر صبح خود کو جس طریقے سے وہ تیار کر کر آیا تھا کوئی دیکھ کر نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ پچھلی رات کو رویا تھا ویسے یہ شہریار ابھی بول ہی رہا تھا کہ انمول نے اپنی آنکھوں کو ان کالے چشموں سے آزاد کیا تھا اور مکمل شہریار کو نظر انداز کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی کیا بتمیزی ہے یہ وہ پیچھے بولتا ہوا رہ گیا مگر وہ بھی تو انمول شاہ تھی اسے بھلا کیا فکر تھی اس کی اندر جاکو سیٹ پر بیٹھ گئے ایک بیٹا تو ان کی طرف آیا شہریار کی نظر صرف کھانے کی مینیو پر تھی اور انمول کی نظر پورے ریسٹورنٹ میں تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی آنکھوں سے اکسرے کر رہی ہے شہریار جب اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو کسی جاسوس کی طرح ادھر دیکھتے ہوئے کچھ پل کے لیے رکھا پھر آہستہ سے ٹیبل پر جا کر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا آپ کیا کھانا پسند کریں گی انمول میڈم وہ ایک اکرفس چبا کر بول رہا تھا جو بھی منگوالو اسے پرواہ نہیں تھی کھانے کی وہ جس کام کے لیے آئی تھی اسے وہ کام کرنا تھا مگر یہ اسے کرنے نہیں دے رہا تھا ایک دن انمول کی نظر کسی پر پڑی سامنے کسی کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے انمول تو ساکیت ہو گئی وہ سامنے کھڑے لڑکے کی جیب پر جیب پر جو نام جگمگا رہا تھا اس کو دیکھ کر وہ کچھ پل کو اپنی جگہ ہی جم گئی وہ بس اسے اسے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہی تھی وہ جانتی تھی اسے اس ہوتل میں ضرور کچھ حقیقت کا ثبوت ملے گا مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ثبوت اس کے سامنے ہی کھڑا تھا ایک دم اس نے اپنے آسا پر کابو رکھا سامنے پلیٹ کے برابر رکھی چھوڑی کو اپنے ہاتھ کے اندر دبایا اور ایک خوخار نظروں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا اور پھر اس کی طرف بڑھنے لگی شہریار کچھ پل کے لیے تو حیران ہی رہ گیا اس کا اچانک انداز بدلنے پر اور اس کے چھوڑی اٹھا کے لے جانے پر تو وہ گھبرا گیا تھا وہ دونوں کراچی کے بہت بڑے مال کے اندر کھڑے تھے پریشے نے برہان کو اتنے مہنگے مال میں آنے سے منع کیا تھا مگر مجال تھی کہ وہ اس کی بات مانتا وہ لوگ شاپنگ ہی کر رہے تھے جب پریشے تھک گئی تو اس نے برہان کو پانی کے لیے کہا برہان آگے پیچھے دیکھتے ہوئے پانی لینے کے لیے چلا گیا ابھی وہ ویسے ہی کھڑی کچھ کپڑوں کو دیکھ رہی تھی اگدم اسے خطرے کی گھنٹیاں سنائے دی وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی وہ آگے بڑھنے سے کاثر تھی اس چھنڈے کے موسم میں بھی اسے پسینے آ رہے تھے اور وہ بے یقینی سے صرف سامنے دیکھے جا رہی تھی آس بھائی اس نے حیران نظر سے سامنے آس کو کھڑے دیکھا جو دو لڑکوں کے ساتھ وہیں کھڑا تھا اگدم اس کی نظر بھی پری پر پڑی اس کی آنکھیں سامنے کھڑی لڑکی پر جمسی گئی اب وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن پری کے پیروں نے جواب دے دیا تھا وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی وہ وہیں کھڑی رہ گئی اور وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا پریشے وہ ہلکی سی آواز میں پولا تھا مگر اس کا لہجہ بلکل درست نہیں تھا کتنی بدل گئی ہو تم تم تو اور خوبصورت ہو گئی ہو وہ اس کو دیکھ کر ہی رہ گیا وہ اتنے عرصے میں کافی تبدیل ہو گئی تھی ہائے میری تو نظرے ہی نہیں ہٹ رہی تم سے برہان وہ لفظ توڑ توڑ کر ادا کر رہی تھی ہمت جھٹا کر ایدھر ادھر نظر دوڑانے لگی مگر اسے برہان دور دور تک نظر نہیں آیا اس کے ماتھے کا پسینہ اس کے گالوں تک آ گیا تھا اور اس کے گلابی گال اور نمائع ہونے لگے آس کی آنکھوں میں ہیوانیت تھی وہ جیسی ہی اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھنے کیلئے ہاتھ اٹھا رہا تھا ایک دم کسی نے اس کا سر اٹھا کر شیشے کی ٹیبل پر دے مارا ٹیبل پر اس کا سر لگنے کی وجہ سے ٹیبل چور چور ہو گیا تھا مول کے لوگ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے آس کے ساتھ جو لڑکے تھے برہان کی طرف بڑھے مگر برہان نے بڑی آسانی سے ان کو بھی زمین بوس کیا تھا آس ایک دم گھبرا گیا میرا نام سید برہان احمد شاہ ہے وہ اس دن جب تم نے ایسی حرکت کی تھی تب بھی میں نے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائی تھی تب یہ لڑکی میری کچھ نہیں لگتی تھی وہ پریشے کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا پھر دوبارہ نظر ان لڑکوں پر ڈالی میں نے تب بھی اس کی حفاظت کی تھی اور اب تو یہ میری بیوی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں زندہ چھوڑوں گا کہ تم میری بیوی پر نظر رکھو اس بار تم نے غلط انسان سے پنگا لے لیا ہے میرا دماغ خراب ہوا نہ تو تم لوگوں کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کراچی میں تم لوگوں کے نام کا کوئی انسان پیدا بھی ہوا تھا اور وہ ایک دم آگے بڑھا آس کو گریبان سے پکڑا پہلے ایک مکہ پھر دوسرا پھر وہ مارتا ہی گیا میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی حمد بھی کیسے کی تم نے اس کو مارتے مارتے جب وہ بلکل بے خال ہو گیا تو پھر برہان نے اس کو زمین پر پٹک دیا آج کے بعد تم مجھے نظر آئے تو اپنے کفن کا انتظام کر کر آنا کیونکہ زندہ تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا پھر ایک دم پری کا ہاتھ پکڑا اور اس اپنے ساتھ لے جانے لگا پیچھے وہ لوگ ویسے ہی خون میں لطپت پڑے رہے دوسری طرف بات کرنی ہے تم سے باہر چلو آپ کون ہے اور کیا بات کرنی ہے میں نے تم سے کہا باہر چلو دیکھیں میں ایسے نہیں چل سکتا ایک دم انمول نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چاکو اس کی طرف کیا مگر شہریار نے اس کا ہاتھ روک دیا کیا کر رہی ہو لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن انمول اسے انمول اسے نہیں سن رہی تھی میں تمہیں کہہ رہی ہوں چلو اس نے ایک کلوس چبا کر کہا اسے کسی کی فکر نہیں تھی اور نہ ہی اسے وہاں بیٹھے کسی کی پرواہ تھی ابھی وہ ویسے ہی کھڑی تھی کہ وہاں پر ایک شخص داخل ہوا جیب میں حبیب میرے کیابن میں آؤ وہ اس ویٹر کو حکم دیتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا اور آپ دونوں بھی آئے انمول اور شہریار کو بھی اپنے ساتھ لے جانے لگا وہ دونوں نہ سمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگے جب آفیس میں پہنچے تو گلزار حسین نے شہریار اور انمول کو بیٹھنے کا کہا وہ دونوں بیٹھ گئے شہریار کو پتا تھا کہ وہ اس ہوتل کا مالک ہے اس نے انمول کو راستے میں راستے میں بتا دیا تھا دیکھے گلزار صاحب ہم یہاں کوئی تماشا نہیں کرنے آئے ہمارے کچھ سوال ہے جن کے جواب صرف یہ دے سکتا ہے ہم آرام سے جواب لے کر یہاں سے چلے جائیں گے انمول کا لہجہ نرم تھا مگر چہرہ اس نے سخت بنایا ہوا تھا گلزار حسین کرسی سے آگے ہوئے اب جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ سکتی ہو اس نے انمول کو اجازت دی مگر حبیب کے ماتھے کے پسی نے یہ واضح طور پر بتا رہے تھے کہ وہ ڈرا ہوا ہے انمول اپنی جگہ سے اٹھی اپنے بیک سے جن ٹیشون نکالے اور حبیب کے سمت بڑھا دیئے شہریار سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے مگر اسے ساتھ دینا تھا ابھی سوال جواب کرنے کا وقت نہیں تھا تو وہ چھپ رہا احمد شاہ کو تو جانتے ہوں گے بس چند جملے اور حبیب کے پسی نے اور بڑھ گئے اور یک دم اس کا چہرہ سفید ہونے لگا وہ اپنی جگہ پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا کون احمد شاہ اس کے موہ سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے حیران تو گلزار حسین بھی ہوا تھا وہ جو ٹیک لگائے بیٹھا تھا ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا شہریار کے چہرے کی پریشانی واضح تھی کیا احمد شاہ یہاں جوب نہیں کرتے تھے اس کا سوال اب گلزار حسین سے تھا گلزار حسین نے اس بات میں سر ہی لایا اور جس وقت وہ کام کرتے تھے تب بھی تو تم کام کرتے تھے بڑی حیرت کی بات ہے تو احمد شاہ کو بھول گئے بہت حیرانگی کی بات ہے وہ اپنے چہرے پر حیرانی والتہ سرات لے کر بول رہی تھی دیکھیں میڈم میں کچھ بھی نہیں جانتا مجھے جانے دیں یہاں سے حبیب یک دم باہر کی طرف دیکھنے لگا انمول نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چاکو اس کی کردن پر فوراں رکھا اس کی اس حرکت پر شہریار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا مگر اسے روکا نہیں ملزار اسے نہ سمجھی سے بس انہیں ہی دیکھ رہا تھا مجھے سچ سچ بتاؤ اور اگر کچھ بھی جھوٹ بولا تا خدا پاک کی قسم یہ چاکو تمہارے آر پار کر دوں گی میں وہ اس کی گھردن پر چاکو رکھ کے اسے دھمکیاں دے رہی تھی اشاید دھمکی نہیں وہ حقیقت کہہ رہی تھی اس وقت اس کی آنکھوں میں جو تھا وہ کسی کو بھی خوف زدہ کرنے کے لئے کافی تھا جب کبیر شاہ احمد شاہ سے ملنے آئے تھے تو تم بھی یہی تھے ہاں یا نہ وہ اسی جنونی انداز نے پوچھ رہی تھی حبیب نے تو حبیب تو پورا سفید ہو چکا تھا اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا چاکو اس کی گھردن کے بہت قریب تھا ہاں یا نہ وہ پھر سے چلائی تھی ہاں ہاں وہ مشکل سے کہہ پا رہا تھا احمد شاہ کی چاہے تم لائے تھے یا نہیں اسی انداز نے پوچھ رہی تھی اور شہریار اور گلزار حسین اپنی آنکھیں کھول کرو منظر دیکھ رہے تھے وہ دونوں حیرانی کی اس گھڑی میں گھر گئے تھے جہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا ہاں یا نہ وہ مسلسل اپنے لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی حبیب نے بڑی مشکل سے ہاں میں سر ہلایا میں نے ہی دی میں نے ہی دی تھی انہیں چائے وہ مشکل سے اپنا جملہ مکمل کر سکا ایک تو اس کی حالت خراب ہوئی تھی اوپر سے انمول کا یہ روپ وہ اندر تک گھبرا گیا تھا انمول کے اگلے سوال پر وہاں کھڑے وہ دونوں شخص ایک دم اپنی جگہ پر کھڑے تھے اپنی جگہ پر گرے تھے اگلا سوال نہیں ایک حقیقت تھی جو چند پل بعد وہ بتانے والا تھا کیا احمد شاہ کا قتل ہوا ہے انمول کی آواز زخمی تھی لہجے میں غصے کے ساتھ آسو بھی شامل ہو گئے تھے ابھی ویسے ہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے انمول شاہ کو دیکھ رہا تھا کیا احمد شاہ کا قتل ہوا ہے تو اس نے دوبارہ سوال دورایا وہ کچھ نہیں بھول سکا اور وہ دونوں وجود اپنے دلوں پر بے اختیار ہاتھ رکھ کر اسے بند ہونے سے روک رہے تھے ہاں 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 احمد شاہ کا قتل ہوا ہے اور بس چند الفاظ انمول شاہ کو لگا کے چھت اس کے اوپر بے اختیار کسی نے گرا دی ہے اس کے ہاتھ سے چاکوی اگدم زمین بوس ہوا وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی ابھی ویلڑ کھڑا کر گرنے لگی تھی کہ شہریار نے اسے تھام لیا اس کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح ٹپک رہے تھے گلزار حسین اس حقیقت سے خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا جب احمد شاہ نے گلزار حسین کو اپنی بیٹے کی حرکتوں سے آگا کر دیا تھا تو وہ ساری باتیں نظر انداز کر گئے تھے مگر حد تو اس وقت ہوئی جب اس کے بیٹے نے اپنی ہی مو بولی بہن کے ساتھ زیادتی کی اور اس وقت گلزار حسین کا کلیجہ باہر کو آیا تھا اسے ہی اگدم احمد شاہ کی باتیں یاد آئی بچہ بچپن سے ایسا نہیں ہوتا اسے کرنے والے ہم ہوتے ہیں اور میں ابھی بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا آپ اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ سے بچا لے ورنہ وہ تو چلے گا ساتھ میں آپ کو بھی جلائے گا اور یہ ساری باتیں وہ نظر انداز کر گیا تھا مگر اس وقت اسے احمد شاہ کی ساری باتیں یاد آئی تھی اس نے احمد شاہ سے معافی بھی مانگی تھی اپنے سارے عمل کی احمد شاہ نے انہیں دل سے معافی کر دیا تھا اس رات گلزار حسین بہت رویا تھا احمد شاہ نے اسے سنبھالا تھا اور اسے تسلی بھی دی تھی گلزار حسین شاید اپنے بیٹے کے اس عمل کے باز زندہ نہیں رہ پاتا اگر احمد شاہ اسے نہ سمجھاتے اور نہ سنبھالتے اور جب گلزار حسین کو احمد شاہ کی موت کی خبر ہوئی تو وہ بہت روئے بھی تھے انہوں نے احمد شاہ کے لیے ایک بہت بڑی قرآن خانی کا بھی احتمام کیا تھا احمد شاہ اپنی تنخواہ کا ایک حصہ غریبوں کو دیا کرتے تھے چاہے ان کے اپنے گھر کا خرج پورا ہو یا نہ ہو وہ خود تو بھوکے رہ جاتے تھے مگر جو حصہ انہوں نے اپنی تنخواہ سے غریبوں کے لیے رکھا تھا وہ باقاعدگی سے دیا کرتے تھے اور احمد شاہ کے بعد یہ ذمہ دا یہ ذمہ گلزار حسین نے سنبھالا گلزار حسین ہر مہینے کا ایک بہت بڑا حصہ غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے اور یہ حقیقت ان کے اوپر کسی عذاب سے کم نہیں تھی ہوا اپنی جگہ جم گئی تھی وہ کچھ بولنے سے کاثر تھے اور یہی وقت یہی حالت انمول شار شہری ایر منصور کی بھی تھی اس نے انمول کو تو سنبھال لیا تھا مگر یہ حقیقت اس پر بھی بجلی کی طرح گلی تھی مجھے معاف کر دے میڈم مجھے معاف کر دے میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اپنی ماں کے علاج کے لیے اور مجھے ضرورت تھی اور ضرورت کی وجہ سے ہی میں اس حد تک پہنچ گیا غریب ہونا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا انسان سے ہیوان بنانے میں غریبی ایک منٹ بھی نہیں لگاتی خدا کے لیے مجھے معاف کر دے انمول شاہ کے سامنے کھڑے ہو کر رو رہا تھا مگر انمول شاہ نہیں سن رہی تھی اس کے سماعت میں صرف ایک ہی آواز گنج رہی تھی احمد شاہ کا قتل ہوا ہے کیا یہ قبیر شاہ نے کیا ہے انمول نے اپنی آواز کسی کھائی سے آتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی یہ اقدم حبیب کی آنس سے رک گئے یہ سوال اس کو بھی حیران کر گیا تھا اور یہ سوال تو شہریار کو بھی حیران کر گیا تھا وہ ویسے ہی اپنی آنکھوں میں آس ویسے شہریار کے سہارے کھڑی ہوئی تھی بولو بتاؤ مجھے کیا یہ قدلہ کبھی شاہ نے کیا ہے وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی بتاؤ مجھے یہ اس نے کیا ہے کیا جی جی اور بس دو حرف اور انمول شاہ اسی وقت زمین بوز ہو گئی وہ خود کو اس سچ پر نہیں سنبھال پائی وہ بھی یقینی سے سامنے حبیب کو دیکھتی رہی امی آپ کیا بولنا چاہتی ہے دیکھو انمول میں تمہیں اب جو بتاؤں گی تم دھیان سے سنو گی کیا ہوا ہے امی آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہے دیکھو انمول میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے سچ کا مکمل پتا نہیں ہے لیکن میں جانتی ہوں اگر کوئی سچ بتا کر سکتی ہے تو وہ صرف تم ہو انمول ایک دم سنجیدہ ہوئی میں سن رہی ہوں وہ سمینہ کے سنجیدہ تاثرات سے خود بھی سنجیدہ ہو گئی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں احمد بائی فطری موت مرے ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے خودکشی کی ہے لیکن مجھے لگتا ہے ان کا قتل ہوا ہے کیا وہ باقاعدہ چیخنے والے انداز میں کھڑی ہوئی تھی سمینہ نے ایک دم اس کے موپر ہاتھ رکھا باس سنو میری چلانا نہیں انمول میری بات گوھر سے سنو امی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی وہ تو ہاں ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو مگر مجھے حقیقت جاننی ہے آپ کو کس پر شک ہے اس نے ادھر ادھر کے سوال کرنے کی وجہ سیدھا ہی صاف سوال کیا کبیر پر وہ انمول شاہ کو لگا کے اور انمول شاہ کو لگا کے وہ غلط سن رہی ہے وہ بھٹی بھٹی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی امی آپ کیسے ڈیٹ پر میری بات تم سنو گی یا نہیں اب وہ گسے میں آگئی تھی انمول بہت مشکل سے خود کو سنبھال کر ان کی بات سننے لگی جس دن احمد بھائی کا انتقال ہوا اسی دن کے شام کو کبیر نے فون کر کے ہمیں پاکستان آنے کا کہا تھا وہ پہلے سے ہی پاکستان میں تھے ساتھ میں انہوں نے ہمیں سفید کپڑے پہن کر آنے کو کہا تھا مگر میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اور میں حیران تھی کیونکہ اکثر میئے تو بس سفید کلر کے کپڑے پہنے جاتے ہیں ہم جب پاکستان پہنچے تو رات ہو چکی تھی اور کبیر نے رات کو ہی مجھے کہا کہ صبح تیار رہنا ہمیں چلنا ہے کہیں لیکن اس کہی کا مطلب میں نہیں جانتی تھی اسی رات میں نے کبیر کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا تھا وہ بولتے جا رہی تھی اور انمول کو یہ اقدم اکسیجن کی کمی محسوس ہوئی وہ کسی حبیب نام کے ویٹر کی بات کر رہے تھے جسے پانچ لاکھ دینے کو کہہ رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ کام نہیں ہوا تو اس کے بجائے وہ حبیب کو مار ڈالیں گے اور اس بات نے میری راتوں کی نیند اڑا دی میں پوری رات اس بارے میں سوچتی رہی جب صبح ہوئی تو کبیر کو ایک کال موصول ہوئی فون کی آواز سے میں بھی اٹھ گئی تھی مگر ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی میں ویسے ہی بستر پر پڑی رہی مگر سب سن رہی تھی ویری گوڈ بہت اچھا کام کیا ہے اس ویٹر میں ہم ابھی بس اسی طرف جا رہے ہیں اور اس ویٹر کو کہنا کہ وہاں سے میں ملتا ہوا جاؤں گا اس سے اور میں اس وقت بھی مطلب نہیں سمجھ پائی کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین تو تب نکلی جب مجھے احمد بھائی کے انتقال کا پتہ چلا مگر کبیر پرسکون تھے اور میں ان کی اس تاثر پر حیران ہو کے رہ گئی احمد بھائی سے لاکھ لڑائیاں سہی آخر تھے تو وہ ان کے بھائی نہ اور ایک بھائی کی موت پر دوسرا بھائی اتنا پرسکون میں ہرگز نہیں سمجھ پائی اور جب ہم سب سادے بھابی کی طرف جانے لگے تو کبیر نے ایک ہوتل کے باہر گاڑی رکھوائی انہوں نے کسی کو بلانے کیلئے کہا اور میں ویسے ہی احمد بھائی کے انتقال کے صدمے میں تھی مگر کچھ پل بعد ایک رڑکہ آیا میں اس رڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گئی میں حیران اس رڑکے کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس کے سینے پر جو نام چمک رہا تھا اس نام کو دیکھ کر رہ گئی حبیب اللہ مجھے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن مجھے شک ہے کہ کہیں یہ کبیر میں کبیر نے نہ کیا ہو میں اتنے سالوں سے اس بات کو اپنے اندر ایک بوجھ کی طرح رکھ کے بیٹھی ہوں میں ویسے بھی سادے بھابی سے جب بھی بات کرتی ہوں مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ ان کے اس حال کی وجہ ہم لوگ ہیں اور اگر کہیں یہ بات سچ نکلی تو میں کبھی ان کو آنکھیں نہیں ملاکنے کی قابل نہیں رہوں گی مگر میں حقیقت جاننا چاہتی ہوں میں اتنے سالوں سے خاموش تھی کیونکہ مجھے تمہارے بڑے ہونے کا انتظار تھا اور میں جانتی ہوں میری بیٹی یہ کر سکتی ہے تم پاکستان تو جا رہی ہو مگر اس حقیقت کا بھی تمہیں ہی پتا لگانا ہوگا اور انمول کو لگا کہ وہ کسی اندھیرے کمرے میں موجود ہے اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا یہ بات ہے اس کے لئے بہت بڑی تھی اور اس سے بھی بڑی اس سے بھی بڑی یہ حقیقت کہ ان کا قتل ہوا ہے اور وہ بھی ان کے ہی کبیر بھائی ان کے ہی بھائی کبیر نے کیا ہے اس نے محبت سے ماں کا ہاتھ پکڑا اپنے لبوں سے لگایا امیہ فکر مت کریں بڑے باپا کی موت کی حقیقت میں ضرور جان کر رہوں گی اور جو لوگ بڑی امی کو برہان بھائی کو کوئی دانہ دیتے ہیں کہ ان کا باپ اور شہر ایک کمزور انسان تھا جو دنیا سے بچنے کے لئے خودکشی کر لی یہ بات میں غلط ثابت کر کے رہوں گی اور جب انمول ائرپورٹ پر بھی تھی اس امیہ کو گلے لگاتے ہوئے اس کے کان میں بولنے لگی امی میں جا رہی ہوں مگر ساتھ میں حقیقت لاؤں گی آپ کا شک اگر صحیح نکلا تو میں کبھی کبھی عشاء کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی وہ سب بھول گئی تھی سب کچھ اسے بس حقیقت کا پتہ لگانا تھا اور جو وہ لگا چکی تھی یار سارا آرام سے چلونا تمہیں کون سا میڈل جیتنا ہے جو اتنا تیز چل رہی ہو وہ دونوں کراچی کے راستوں پر چل رہے تھے تم ترکی والے اتنے سست کیوں ہوتے ہو حالانکہ میرا جہان سکندر تو نہیں تھا سست تم پتہ نہیں کس پر چلے گئے اس کے تنسیہ لہجے پر یہ جدان اس کو گھور کر رہ گیا ہاں بھائی ہر بات میں یہ کباب میں نہیں سکتے مجھے ہونا بھی نہیں ہے وہ ترکی پتر کی ایک دوسرے کو جواب دے رہے تھے اچھا یار بھوک لگ رہی ہے سارا سامنے چھوٹا چاٹ کی ایک ریلی دیکھ کر یہ جدان کو کہنے لگی کیا مطلب تم چھولا چاٹ کھاؤگی کیوں نہیں کھا سکتی وہ گھور کر اسے سوال کرنے لگی ارے کھا لو ویسے بھی تمہیں کون روک سکتا ہے مجھے روکنے والا آج تک کوئی بنا ہی نہیں انشاءاللہ سارا صاحبہ تمہاری یہ غلط فہمی بہت جلد دور کروں گا میں جب سارا آگے کی طرف بڑھ گئی تو آہستہ آواز میں دل ہی دل میں بولنے لگا شہریار تم نے سنانا یہ کیا کہہ رہا ہے شہریار تم نے سنانا وہ شہریار کا کالر پکڑے روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی انمول سنبھالو خود کو انمول مگر انمول کسی کی بھی نہیں سن رہی تھی یہ حقیقت اس کے اوپر بجلی کی طرح گری تھی کہ اس کے بڑے ابو کا قتل کرنے والا اور کوئی نہیں اس کا اپنا ہی باپ تھا بہت دیر گلزار حسین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا بہت دیر بعد گلزار حسین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا ایک زور دار تھپڑا حبیب کے موپے دے مارا پولیس کو فون کرو ابھی کے ابھی گلزار حسین نے باہر کھڑے ایک آدمی کو حکم دیا نہیں سر نہیں سر میں نے کچھ نہیں کیا میں نے یہ سب صرف قبیر صاحب کے کہنے پہ کیا تھا میری ماں بیمار تھی نہیں سر میری ماں بیمار تھی میں نے اس لئے کیا تھا سر وہ گرگڑاتے پہ گلزار حسین کے پاؤں میں گر پڑا بے غیرت انسان اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو تم میرے پاس آتے ایک فرشتہ نمائی انسان کو تم نے چند پیسوں کے لئے مار ڈالا سر خدا کے لئے مجھے معاف کر دیں معاف کر دیں مجھے حقیقت بتاؤ ساری شہریار اب اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر رہا تھا انمول کا جسم مردہ ہو چکا تھا وہ کچھ ہی بولنے سے قاصر تھی سر میں نے میں نے ان کی چائے میں زہر ملایا تھا وہ اب روتے ہوئے سب کچھ بتا رہا تھا مگر وہ زہر آہستہ آہستہ اثر کر رہا تھا وہ لفظ توڑ توڑ کر بول رہا تھا آواز اس کی بھاری ہو گئی تھی اگر اسی وقت وہ مر جاتے تو شک مجھ پر یا قبیر صاحب پر چلا جاتا اس لئے انہوں نے ایسا زہر مگوایا تھا جو آہستہ آہستہ اثر کریں تاکہ انہیں مرنے میں وقت لگے ان کے جس میں پوسٹ موٹم کی ٹائم پر جب زہر کا پتا چلا تو سب کو یوں لگتا پتا چلتا تو سب کو یوں لگتا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے اور اگر کوئی احمد شاہ کو پہلے سے احمد شاہ کو پہلے سے جانتا اس کے لفظ اس کے حلق میں ہی اس کے لفظ اس کے حلق میں ہی اٹک رہے تھے پہلے سے ہی جانتا ہوگا وہ اس بات کو نہیں مانے گا کہ احمد شاہ مایوس ہو کر خودکشی کر سکتے ہیں تو ان کو وہ فطری موت لگے گی سر میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں جانتا وہ چائے پینے کے بعد احمد شاہ کو گھٹن محسوس ہونے لگی وہ ان کو پسینے آنے لگے تھے اور اس وقت انہوں نے مزاق میں بھی کہا تھا کہ شاید میرا وقت آ گیا ہے تب ہی میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ان کی الفاظ مجھے آج تک یاد ہے میں خود کو معاف نہیں کر پایا اتنے سالوں میں بھی نہیں کر پایا میں انہیں نہیں مارنا چاہتا تھا مگر میری مجبوری تھی اور نہ احمد شاہ جیسے لوگ بہت کم دنیا میں ہوتے ہیں اور میں وہ بدقسمت انسان ہوں جس نے احمد شاہ کو اپنے ہاتھ اسے ختم کیا مجھے معاف کر دے میڈم مجھے معاف کر دیا وہ بس روئے جا رہا تھا اور وہاں موجود تین وجود پر جو قیامت ٹوٹی تھی وہ لوگ ہی جانتے تھے دوسری طرف برہان آپ کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے چلے ڈاکٹر کے پاس وہ مسئل برہان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی ارے میری جان بری زیادہ نہیں لگا آپ کو کیا ضرورت تھی ہیرو بننے کی جا کر وہاں پر توڑ پھوڑ شروع کر دی اور خود بھی زخمی ہو کر آ گئے وہ بظاہر گصہ دکھا رہی تھی مگر وہ پریشان تھی ہائے پری ایسا گصہ مت کیا کرو کیوں نہ کرو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی تم گصہ کرتے ہوئے اور بھی پیاری لگتی ہو اور مجھے ڈر ہے کہ میں تمہاری آنکھوں میں ڈوب جاؤں گا تو سامنے گاڑی کا ایکسیڈن ہو جائے گا اور پھر ہم دونوں ہستے ہوئے کھیلتے ہوئے جنت میں جائیں گے ارے اللہ نہ کرے بے اکتیار اس کے موہ سے نکلا تھا کیا مطلب جنت میں نہیں جانا تم نے یہ کب کہا میں نے تم نے ہی تو کہا اللہ نہ کرے ارے وہ اپنا ہاتھ سر پر مارتے ہوئے بولی میں نے کہا اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو باقی جنت میں تو جانا ہے مجھے اور آپ بھی کیا یاد رکھیں گے آپ کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی میں برہان نے ایک زوردار بریک مارا جس پر پری آگے گرنے کو ہی ہو گئی یہ اللہ میرے خیال سے ایک منٹ ایک منٹ کیا مطلب ہے آپ کا میسیس برہان ہے مشاہ آپ کو کیا لگتا ہے میں جہنمی ہوں اللہ نہ کرے آپ جہنم میں جائے وہ الگ بات ہے حرکت آپ کی ویسی ہی ہے برہان کی دونوں آکھیں باہر آنے کو ہو گئی تھی مگر میں آپ کو نہیں جانے دوں گی میں نے اللہ سے آج تک جو بھی مانگا ہے مجھے ملا ہے اور میں اب اللہ سے یہی دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ ہم دونوں کو جنت میں بھی ایسے ہی ایک ساتھ رکھے اور مجھے میرے پیارے اللہ پر پورا بھروسہ ہے وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا برہان تو اس کا یقین دیکھ کر مسکرانے لگا ہاں ویسے جنت میں ہورے بھی تو ہوں گی اگر تم نہ بھی ملی تو میرے پاس ہورے تو ہوں گی اور اس کی بات پر پری کا مو گسے سے سرکھ ہو گیا اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر برہان کو زور سے چھوٹی کاتی برہان کی آواز نکلنے کو آئی تھی پاگل ہو گئی ہو کیا کیا ہو گیا ہے تمہیں واہ مردوں کے تو مزے ہے زمین پر بھی پری نمہ لڑکی ملی ہے جنت میں بھی ہورے چاہیے پری کو ایک دم گصہ آیا تھا اور ہمیں دیکھے دنیا میں بھی یہ نمونے مل رہے ہیں بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ جنت میں اللہ ہمیں کوئی اچھا انسان عطا فرمائے برہان تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا پریشے بی بی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر اور ایک میں ہو جو تم پر مرتا ہوں کہاں مرتے ہیں آپ میں نے تو نہیں دیکھا وہ مو بسور کر بول رہی تھی پری تمہیں میری آنکھوں میں نظر نہیں آتا سید برہان شاہ پری کے لیے اس دنیا کو ٹھکرا سکتا ہے جنت میں مجھے ہوروں کی تمنا نہیں میری لے تم ہی ہور ہو اور میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جنت میں بھی مجھے یہی ہور دے اور پریشے کے لبوں پر بے اختیار مسکرہات آئی تھی ایسی باتیں نہ کرے آپ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں شرم بھی آتی ہے وہ اپنی مسکرہات چھپائے بول رہا تھا اور پریشے کا گال جو برہان کی بات سے گلابی ہوئے تھے یہ اگدم سرکھونے لگے برہان وہ غصے میں بولی تھی اچھا مجھے اچھا لگتا ہے ہمیں دیر ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے تو باقی کی شرم گھر کے لیے بچا کے رکھو ابھی بے شرم ہو کر سیدھی ہو کے بیٹھو داکہ میں گاڑی چلا سکو شرم کی بات کر بھی کون رہا ہے وہ ناکھ سے مکھی اڑاتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور گاڑی اپنا راستہ تیہ کرنے لگی اس کو اپنے قدم اٹنے سے انکاری محسوس ہو رہے تھے جو بھی کچھ وہ دونوں اندر سن کر آئے تھے ان دونوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین خسکانے کے لیے وہی الفاظ کافی تھے کیوں کیا انہوں نے ایسا کیا نفرت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ اپنے باپ جس سے بھائی کو قتل کرنے پر آ گئے اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اس کے چہرے پر کسی مردے کے تاثرات محسوس ہو رہے تھے سب کچھ رکسہ گیا تھا انمول سنبھالو خود کو تم وہ اسے کندوں سے تھامے سہارا دے کر باہر تک لائے تھا وہ آج شیرنی جیسی لڑکی اس کو بلکل ٹوٹی میں محسوس ہو رہی تھی وہ ٹوٹی تو گئی تھی کہ وہ شہریار کی انہوں نے ایسا کیا جائدات کے لیے مگر بڑے بابا انہیں سب کچھ دے چکے تھے وہ سب کچھ دے چکے تھے وہ خود سڑک پر آ گئے تھے مگر انہوں نے سب کچھ دے دیا اپنا حق بھی انہیں دے دیا پھر بھی انہوں نے ان کو زندہ نہیں رہنے دیا مجھے شرم آ رہی ہے ان کو اپنا باپ کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے اپنے نام کیا کہ ان کا نام لگاتے ہوئے اس کے آنسو فیر سے جاری ہو چکے تھے اسے مسلسل تسلیہ دیتا رہا کیوں میں کیسے بتاؤں گی سب کو یہ میں کیسے بتاؤں گی امی کو کہ ان کا اپنا شوہر ہی قاتل تھا میں کیسے بڑی امی کو بتاؤں گی کہ ان سے ان کی محبت چھیننے والا ان کا شوہر چھیننے والا میرا باپ ہے میں کیسے برحان بھائی کو بتاؤں گی کہ ان سے سب کو چھیننے والا احمد شاہ کو چھیننے والا اس کا باپ ہے کیسے بتاؤں گی میں شہریار کو وہ مسلسل شہریار ان کو وہ مسلسل روئے جا رہی تھی میں ساتھ ہوں تمہارے تم فکر مت کرو ہم ضرور کوئی راستہ نکال لیں گے تم بے فکر رہو وہ انمول کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے تسلیہ دے رہا تھا تم سچ کہہ رہے ہو تم ساتھ ہونا میرے اس وقت شہریار کو لڑکی کوئی ساتھ سالہ بچی لگی تھی جو اس کے دور جانے سے خوف زدہ ہو رہی تھی ہاں انمول میں تمہارے ساتھ ہوں وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہو تم بے فکر رہو وہ انمول شاہ کو تسلیہ ہوئی اور انمول شاہ کو تسلیہ ہوئی اس کا ہاتھ ویسے ہی شہریار کے ہاتھ میں تھا انمول بھی اس کی آنکھوں سے اسے بھی کی آنکھوں سے صرف دیکھے جا رہی تھی اب ویسے ہی شہریار اسے کندوں سے پکڑے گاڑی تک لے کے جا رہا تھا اور یہاں سے شہریار اور انمول کا سفر بھی شروع ہوا تھا پری سارا سامان سادیا بیگم کو دکھا رہی تھی سب لوگ باہر تھے انمول شہریار کے ساتھ گئی ہوئی تھی یزدان کو کچھ سامان لینا تھا تو وہ سارا کے ساتھ چلا گیا اور انہی کے ساتھ سجاد اور سبین بھی گئے ہوئے تھے دروازے پہ دستک ہوئی اور چند پل بعد دروازہ کھل گیا دروازے کے سامنے انمول بغیر کسی تاثر کے کھڑی ہوئی تھی پری اس کو دیکھ کر گھبرا گئی انمول کیا ہوا ہے تمہیں تم ٹھیک تو ہونا وہ ایک دم گھبرا گئی اس نے اس کے پیچھے کھڑے شہریار کو دیکھا جو بس نظر جھکائے کھڑا تھا انمول کیا ہوا ہے پری کی آواز سنکر برہان بھی باہر کی طرف آیا کیا ہوا ہے اور جب اگلی نظر انمول کے مرد تاثرات پر پڑی تو یہ ایک دم اس کی طرف بڑھا انمول بچہ کیا ہوا ہے اور اسے خود سے لگائے وہ پوچھ رہا تھا وہ سادیہ بیگم بھی اٹھ کر ان کی طرف چلی آئی اندر آؤ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے وہ گھبرایا ہوا تھا وہاں پر موجود ہر شخص گھبرایا ہوا تھا آواز ہوئی آواز بڑھتی گئی اب تو عبداللہ اور نفیسہ بھی باہر آئے ہائے اللہ انمول میری جان کیا ہوا ہے نفیسہ انمول کو دیکھ کر بول رہی تھی اور ایک دم انمول دہارے مار کر رونے لگی اسے روتا دیکھ کر سادیہ بیگم کا کلیجہ مو کو آیا بیٹا کیا ہوا ہے عبداللہ شہریار سے مخاطب تھے انکل آپ انمول سے پوچھ لیں وہ زیادہ بہتر ہوگا وہ بس اتنا ہی بول سکتا تھا وہ برہان کے سینے سے لگ کر بس روتی جا رہی تھی بھائی بھائی قتل قتل رونے کی وجہ سے اس کا گلہ بیٹھ گیا تھا کیا قتل وہ آگے سننے کیلئے بیتاب تھا ایک دم ساتھ یا بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا ان کو خطرے کی آثار دکھائی دے رہے تھے انتقال نہیں ہوا تھا ان کا قتل کیا گیا تھا اور یہ خبر اس گھر پر کسی بجلی کی طرح گری تھی رفیسہ بھائی یقینی سے عبداللہ کی طرف دیکھنے لگی اور عبداللہ صرف انمول کو دیکھ رہے تھے پری نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا سادیہ بیگم وہی سہن میں چار پائی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی برہان ویسے ہی اسے سہارا دے کر کھڑا تھا مگر وہ ہی جانتا تھا کہ وہ کیسے کھڑا ہے ڈیڈ ڈیڈ نے کیا یہ وہ روتے روتے سب کو بتا رہی تھی اور سب دم سادے اسے سن رہے تھے امی کو شک تھا جب پتا کیا تو پتا چلا کہ انہوں نے قتل کیا ہے بھائی انہوں نے مار ڈالا ان کو بھائی میرے باپ نے مار ڈالا آپ کے باپ کو وہ جنہوں نے انداز میں اپنا سر پیٹ رہی تھی کسی بیٹی کے لئے یہ عذاب سے کم نہیں ہوتا کہ اس کا باپ قاتل ہو وہ بھی اپنے ہی بھائی کا اور وہ عذاب انمول شاہ سے رہی ہے وہاں پر موہ سسناٹا چھایا تھا ارے یار میں نے تمہیں کہا تھا نہ تم وہ والی شرٹ لے لو لیکن تم سمجھے ہی نہیں ایک دم دروازوں سے کچھ لوگوں کی آوازیں آئیں ہاں تمہیں کیا پتا میں ترکی سے ہوں مجھے زیادہ پتا ہے سٹائلش کپڑے کیسے ہوتے ہیں چل چل بڑا پتا ہے وہ چاروں اندر داخل ہو رہے تھے پیچھے سے خالہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی ان سب کی آوازیں تھم گئی سامنے کا منظر دیکھ کر سامنے کا منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا نفیسہ دیوار سے لگی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی سادے ویگم بس سامنے دیکھے جا رہی تھی بغیر پلک جھپکائے عبداللہ بے یقینی سے صرف انمول کو دیکھ رہے تھے اور انمول جو پاگلوں کی طرح زمین پر دہاڑے مار کر رو رہی تھی امی کیا ہوا ہے امی سجاد ایک دم آگے بڑھا سبین نے نفیسہ کو سنبھالا امی کیا ہوا ہے اٹھے بتائیں مجھے سبین پریشان ہو کر نفیسہ کو سہارا دینے لگی اور سارا ایک دم سادیہ بیگم کی طرف بڑھی کیا ہوا ہے آپ ٹھیک تو ہیں نا ان سب لوگوں نے ان کو سنبھالنا چاہا رہے بتاؤ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے کیا ہوا ہے خالہ ایک دم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھنے لگی کیا کوئی بتائے گا کیا ہو گیا ہے وہ ویسے ہی سب سے پوچھے جا رہی تھی اور کچھ ہی پل بعد ان سب کی بھی ویسی ہی حالت تھی جیسی وہاں پہ موجود لوگوں کی سب کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی وہاں پر بس خاموشی تھی مہت سا سناٹا جیسے کسی کے گھر میں ابھی ابھی نئی نئی موت ہوئی ہو کچھ دیر بعد سادیہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھی ان کی آنسوں دھم چکے تھے وہ پوری یقین ہو کر اٹھی انمول جو زمین پر بیٹھے روئے جا رہی تھی اسے چھپ کروایا میں سادیہ احمد شاہ اپنے شہر احمد شاہ کا قتل قبیر شاہ پر ماف کرتی ہوں اور یہ چند جملے تھے وہاں پر موجود ہر شخص دم بخود ہو کر ان کی جملے سن رہا تھا انمول کے آنسوں دھم گئے مجھے معلوم تھا کہ ان کا قتل ہوا ہے مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ کس نے کیا ہے مگر میں نے اسی پل اپنا سارا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے میں قبیر شاہ کو ماف کرتی ہوں اگر اسے کوئی سزا دینی ہوگی تو وہ اللہ دے گا میں نہیں وہ اتنا کہہ کر وہاں پر کھڑی نہیں رہی بلکہ اپنے کمرے کی جانے پڑ گئی وہاں پر موجود ہر شخص حیران تھا مگر سب جانتے تھے کہ وہ احمد شاہ کی بیوی ہے سبر تو انہیں سبر تو انہیں براست میں ملا تھا برحان خود کو سنبھال کر انمول کے آنسو صاف کرنے لگا چلو میرا بیٹھا رونا بند کرو اٹھو مجھے یہ والی انمول بلکل پسند نہیں ہے مجھے تو وہی بہادر شیر نی جیسی انمول پسند ہے اب تم کیا خود کو اتنا کمزور کر کے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتی ہو کہ برحان احمد کی بہن کمزور ہے وہاں پر ساتھیا بیگم کی جانے کے بعد بھی سناٹا تھا رات ہونے کو آئی تھی مگر وہاں پر سب لوگ موجود تھے وہاں چند لوگ تکلیف میں تھے تو ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ دوسرے انہیں تکلیف میں چھوڑ کر چلے جائے سب وہی موجود تھے برحان پری کمرے میں آ کر اس کے برابر بیٹھے اس سے پوچھ رہی تھی آپ ٹھیک ہے نا وہ بس اتنا ہی پوچھ بائی اسے بتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے وہ دکھا رہا ہے خود کو ٹھیک اس نے کوئی جواب نہیں دیا برحان اب کی بار بھی اس کا جواب کوئی جواب نہیں آیا پری نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور اسے ہوش کی دنیا میں واپس لائی آپ ٹھیک ہے بس تین الفاظ ایک دم برحان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لئے پری میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں آج برحان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حقیقت سے پردہ ہٹائے گا پری کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی برحان ابھی آپ ٹھیک نہیں ہیں آپ رہنے دے میں بتانا چاہتا ہوں پری کہ میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی نہیں کی تھی ابھی پری کے الفاظ موسے نکلے بھی نہیں تھے کہ برحان بولنا شروع ہو گیا یہ تمہیں جانتی ہوں پری میں نے ایک شرط پر تم سے شادی کی تھی شرط پری ابولچی تھی کیسی شرط برحان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے اور مضبوطی سے پکڑے پری تم میری محبت ہو مجھے تمہاری ضرورت ہے تمہیں میری ضرورت ہے ہم دونے ایک دوسرے کے بغیر نام مکمل ہے تم مجھ سے وعدہ کرو یہ سجانے کے بعد تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی پری میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر تم چلی گئی ارے اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہے ہیں اس کا دل پھٹنے کو آیا تھا برحان کی بات سن کے میں کہیں نہیں جا رہی آپ بے فکر رہے پری وعدہ کرو مجھ سے اس کو خوف تھا اس کو ڈر تھا کہ کہیں وہ پری کوئی نہ خودے مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اسے کسی اور کے موز سے سچ کا پتا چلے اگدم برحان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر کی طرف لے جانے لگا ارے کیا ہوا ہے کیا کر رہے ہیں آپ وہ اس سے پوچھ رہی تھی مگر وہ کسی کو نہیں سن رہا تھا اگدم سہن میں بیٹھے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے سادیہ بیگم بھی باہر آ چکی تھی میں کچھ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بات سب کے سامنے کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا سالوں کا بوجھ جو اپنے دل پر لے کر وہ بیٹھا تھا وہ ختم ہو سکے وہ اپنا وہ خوف ختم کرنا چاہتا تھا جو نین میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا وہ اس خوف سے پیچھے چھڑوانا چاہتا تھا جس سے وہ پری کو کھو سکتا تھا آج اسے سب بتانا تھا آج حقیقت کا دن تھا اور وہ حقیقت برحان احمد کو کھولنی تھی کیا بولنا ہے بولو بیٹا سادیہ بیگم کی پرسکون آواز تھی امیہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پری سے شادی ایک شرط کی وجہ سے کی تھی وہ سادیہ بیگم کو دیکھ رہا تھا اب سب کی نظر سادیہ بیگم کی طرف تھی سادیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا وہ شرط یہ تھی آپ کسی بھی حالت میں میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گی چاہے کوئی بھی حالت ہو وہ ویسے ہی سن رہی تھی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے آپ رباب کو جانتی تھی وہ سادیہ بیگم سے پوچھ رہا تھا ہر ایک دم ایک دم شہریار اپنی جگہ سے اٹھا اور برہان کو روکنے لگا برہان نہیں شہریار بتانے دو مجھے لیکن تم جانتے ہو کہ وہ سب جھوٹ شہریار اسے بتانے دو وہ اپنا بوجھ ختم کرنا چاہتا ہے جو اس کے دل پر سالوں سے رکھا ہوا ہے سجاد نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو شہریار چھپ ہو گیا ہاں جانتی ہوں سادیہ بیگم نے جب ہاں کا کہا تو پھر برہان پری کو دیکھنے لگا رباب وہ لڑکی تھی جو مجھے پسند کرتی تھی پاگلوں کی حد تک اور پری کی آنکھیں آہستہ سے کھلنے لگی برہان نے سب کچھ وہاں پر لوگوں کو بتایا دیا اور سب بے یقینی سے صرف اس کا چہرہ دیکھتے رہے میں گیا تھا مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کہیں ویسا نہ کہیں وہ کچھ کر نہ دے میں گیا لیکن میں لیکن مجھے دیر وہ لفظ توڑ توڑ کر بول رہا تھا ایک لڑکی کی زندگی کی زندگی اس کی وجہ سے خراب ہوئی اور وہ لڑکی اس دنیا میں نہیں تھی مجھے دیر ہو گئی میں نے بہت ڈھونڈا اسے میں چلاتا رہا میں نے ہر جگہ اس کو ڈھونڈا لیکن مجھے وہ کہیں نہیں ملی وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی اور اگلے دن مجھے پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کی ڈر تھ ہو گئی ہے ڈر تھ نہیں قتل ہوا تھا اس کا کسی درندے نے اسے اپنی حوض کا نشانہ بنایا اور پھر اس کا قتل کر دیا خالو اور نفیسہ نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا تھا وہ کسی لڑکی کا ایسا حال سنکا تڑپ اٹھی تھی وہاں پہ موجود ہر شخص ہی تڑپ اٹھا تھا وہ میرے خوابوں میں آتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میں نے اس کا قتل کیا ہے وہ کہتی تھی کہ اگر میں اس کی بات مان لیتا تو آج وہ زندہ ہوتی مجھے دیر ہو گئی مجھے وہاں پہنچنے میں دیر ہو گیا وہ آگے بول ہی نہیں پا رہا تھا پری سن ہو کر صرف اسے ہی دیکھ رہی تھی مگر مجھے بھروسہ تھا کہ امی مجھ پر ضرور یقین کرے گی کسی اور کی یقین کرنے سے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا پھر میری زندگی میں پری آئی جو سچ میں ایک پری ہے اس نے مجھے محبت کرنا سکھایا اس نے مجھے جینا سکھایا اس نے مجھے میرے خوف سے باہر نکالا اس نے مجھے سنبھالا اگر وہ نہ ہوتی تو میں ابھی بھی اسی خوف میں جی رہا ہوتا اس حادثے کی وجہ سے میں نے اپنے دوست کھوئے میں انسان سے پتھر بن گیا مگر پری کی وجہ سے میں انسان بنا پھر مجھے اس خوف سے نکالنے کے بعد ایک اور خوف مجھ پر تاری ہو گیا اور وہ تھا پری کو کھونے کا میں سب کچھ کھو سکتا ہوں مگر پری کو نہیں کھو سکتا مگر مجھے حقیقت بتانی تھی میں نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا مگر مجھے مجرم ٹھہرا دیا گیا تھا جب میں نے یہ بات سوچی کہ سوچی کہ کہیں پر ہی بھی مجھے بے قصور ہونے کے باوجود مجرم نہ ٹھہرا دے تو کہیں پری بھی مجھے بے قصور ہونے کے باوجود مجرم نہ ٹھہرا دے تو میں نے اسے خود سے بتانا بہتر سمجھا اور اس لئے آج میں بتا رہا ہوں کہ برحان احمد نے صرف ایک لڑکی سے محبت کی اور وہ پریشہ صدیق ہے اس کے علاوہ برحان احمد نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا وہاں پر موجود سب لوگ دل سے خوش ہوئے تھے خوش تو وہ بھی ہوا تھا مگر اندر کی حال وہی جانتا تھا پری ایک دم آگے بڑھی برحان کے گلے لگ گئی میں آپ سے ناراض ہوں اپنے آس ہوں آنے سے روک رہی تھی مگر نہیں روک پائی آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کو چھوڑ سکتی ہوں میں نہیں چھوڑ سکتی آپ کو کیونکہ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے خود سے بھی زیادہ سب سے زیادہ آپ مجھے اگر یہ نہ بھی بتاتے میں تب بھی آپ کو نہیں چھوڑتی اور ویسے ہی برحان کی گلے لگی لگ کر اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی ہر شخص کے چہرے پر مسکراہت تھی اور ایک دم سب کی مسکراہت سمٹ گئی جب سجاد کے ہاتھ میں جو فون تھا وہ بجا سجاد نے بے اقینی سے شہریار کی طرف دیکھا مگر شہریار صرف سامنے دیکھ رہا تھا اس کے پاس ایک ویڈیو آئی تھی اور شہریار کا میسج تھا کہ یہ ویڈیو وہ برحان کو دکھا دے مگر جب سجاد نے وہ ویڈیو اپن کی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین جیسے کسی نے کھیچ لی ہو اس رات سے ایک رات قبل برحان نے کچھ نہیں کیا اگر برحان نے نہیں کیا تو کس نے کیا وہ بس سوچے جا رہا تھا اگر اس نے نہیں کیا تو کس نے کیا کون کر سکتا ہے ایسا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ برحان وقت سے پہلے ہی گھر واپس چلا گیا تھا تو پھر کس نے کیا ہے یہ وہ اپنی ہی سوچوں میں تھا ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا اس طرف ایک کیمرہ تھا اوفیار وہ کیمرہ تو خراب تھا کیا کروں کیسے پتا کروں اس ویڈیو میں تو بس یہی پتا چل سکتا ہے کہ برحان بے قصور ہے مگر رباب کا مجرم سریعام گھوم رہا ہوگا اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں پھر کچھ خیال اس کے ذہن میں آئے اور اس نے کنجیاں جوڑنا شروع کی جب یہ حاصل ہوا تو اس کے گھر والوں نے تحقیقات کے لیے حامی بھر لی تھی مگر سب سے زیادہ اس تحقیقات سے کسی کو اعتراض تھا وہ سوچنے لگا برحان خاموش اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا فہیم سر کو اعتراض تھا مگر ان کو اعتراض کیوں تھا سر شاہد کو بھی اعتراض تھا شاہد کالج کی ریپیٹیشن کی وجہ سے کیونکہ یہ بات جتنی زیادہ پھیلتی اس سے کالج کی ریپیٹیشن ہی خراب ہوتی کہ شاید برحان فیوریٹ تھا اور اس وقت سب کو برحان پر شک تھا تو انہوں نے اسے بند کروانا ہی بہتر سمجھا کس نے کیا وہ انہی سوچوں میں تھا جب اس نے ایک نمبر ملایا اور بس چند گھنٹیوں کے بعد سامنے سے کال اٹھا لی گئی ارے یار عمر بات سنو ہاں جانی بول سامنے سے نیند میں ڈوبے کسی شخص کی آواز آئی تھی یار وہ کالج کے پیچھے والا کیمرہ خراب تھا نہ کوئی اور کیمرہ نہیں ہے جس سے پیچھے والا منظر پتا چل سکے وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب سامنے سے عمر بول پڑا وہ خراب تھا مگر وہ تمہیں صحیح وہ تمہیں صحیح وہ تو میں صحیح کر چکا تھا عمر کالج کا سب سے انٹیلیجن لڑکا تھا جو کوئی بھی مشین کی چیز چھٹکیوں میں ٹھیک کر سکتا تھا کیا وہ حیران ہو کر بولا ہاں میں نے سرشاہد کو کافی بار بولا مگر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو پھر میں نے خود ہی ٹھیک کر دیا کیا جس رات رباب کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اس رات بھی کیمرہ ٹھیک تھا شہریار کو بس اس کے ہاں کی دیر تھی وہ بہت امید سے اس سے پوچھ رہا تھا ہاں صحیح تھا اس رات تو جب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو تم نے فوٹیج کیوں نہیں دی شہریار کو تجسس ہونے لگا کہ اس نے یہ بات کیوں نہیں بتائی یار ان دنوں میں وہاں پر نہیں تھا اور جب میں واپس آیا تب تک یہ بار تھنڈی ہو چکی تھی میں نے سوچا تھا کہ میں وہ ویڈیو نکال کر سرشاہد کو دے دوں مگر یار میری بہن کی شادی تھی تو میں اس میں بیزی تھا اس لئے نہیں دے پایا اور پھر میرے ذہن سے بات ہی نکل گئی کیا تم نے وہ ویڈیو دیکھی ہے یعنی اس رات جو کچھ بھی ہوا نہیں بتا نہیں نہ پتا بتا تو رہا ہوں کہ میں نہیں دیکھ پایا وہ بھی اسی افسوس سے کہہ رہا تھا یار جانی ایک کام کرو پوری فوٹیج نکال کر مجھے سینڈ کر دے شہریار نے بڑی امید سے اس سے التجا کی تھی تم صبر کر جاؤ میں تمہیں کل تک سینڈ کر دوں گا آج میں باہر آیا ہوا ہوں اس لئے ہاں اس کے پیچھے گاڑیوں کی آواز آ رہی تھی جس سے واضح طور پر پتا چل رہا تھا کہ وہ باہر ہے اچھا ٹھیک ہے مگر یاد سے کر دینا میں ویڈ کر رہا ہوں وہ یہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا اور شہریار منصور اسی انتظار میں بیٹھا رہا آج جب وہ اور انمول گلزار حسین کی آفس میں تھے تب اس سے عمر کا میسیج میں محصول ہوا وہ ویڈیو تھی اور نیچے ایک میسیج I can't believe my eyes شہریار اس کی یہ بات وہ نہیں سمجھ پایا اسی وقت انمول کی حالت خراب ہونے لگی تو اس نے وہ ویڈیو بغیر دیکھے سجاد کو سینڈ کر دی تھی مگر ویڈیو کافی لمبی تھی تو وہ سجاد کو ابھی محصول ہوئی تھی سجاد نے وہ ویڈیو اوپن کی اور جیسے جیسے ویڈیو چلتی رہی سجاد کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا وہ بغیر پلک چھپکا ایسے ویڈیو کو دیکھ رہا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا کیا یہ سب کچھ وہ مو پر ہاتھ رکھے ویڈیو کو دیکھ رہا تھا سجاد ادھر آیا سبین سجاد کو بلا رہی تھی مگر سجاد تو کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا تھا سجاد سبین کی پھر سے آواز آئیں مگر سجاد جواب دینے سے کاثر تھا سجاد کے ناجواب دینے پر سب اس کی طرف متوجہ ہونے لگے شہریار بھی جب اس نے موبائل پر نظر گھومائی تو کوئی ویڈیو چل رہی تھی اور اسی وقت شہریار کو ویڈیو یاد آئی جو عمر نے اسے بھیجی تھی ابھی وہ سجاد کی طرف بڑھتا کہ سجاد نے ازدان کو اپنی طرف بلایا لیپ ٹاپ لے کر آو ازدان نے نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا کیا لیپ ٹاپ لے کر آو اس کی آواز اتنی سمجھیتا تھی کہ وہ آگے کچھ پوچھ ہی نہیں پایا وہ نہ سمجھی سے بس اسے ہی دیکھ رہا تھا سجاد یہ ویڈیو تمہارے پاس سجاد کے جسم تھنڈا پڑ رہا تھا یہ چیز شہریار محسوس کر چکا تھا سجاد خاموش تھا اور اس کی خاموشی آنے والے طوفان کی نشانی بتا رہی تھی لیپ ٹاپ کچھ دیر بعد اس کے سامنے تھا اس نے اس پر انگلیاں گھمائے اور ویڈیو چلانا شروع کی سب لوگ بے یقینی سے اس ویڈیو کو دیکھتے رہے ویڈیو چلتی گئی چلتی گئی اور کئی لوگوں کے بھروسے ٹوٹے کچھ لوگوں کے دل ٹوٹے کچھ لوگوں کی نظر میں کچھ لوگ گر گئے برہان بغیر پلک جھپکا اس اب اسکرین پر چلتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہا تھا پری نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا کیونکہ سامنے کے منظر وہ نہیں دیکھ سکتی تھی سارا تو اپنے آوازوں میں ہی نہیں تھی ایک دم برہان اٹھا اور باہر کی جانے پڑ گیا شہریار اور ازدان اسے روکنے لگے مگر وہ گاڑی اپنے آگے کی طرف بھگا چکا تھا سارا نے ایک دم کسی کا نمبر ملایا اور کچھ ہی پلو بات سامنے سے فون اٹھا لی گئی کہاں ہے آپ وہی رکے میں آ رہی ہوں اور سارا ایک دم اٹھی اور باہر کی طرف بڑھنے لگی برہان کے پیچھے شہریار بھی اپنی گاڑی نکال چکا تھا جس میں ازدان بھی موجود تھا اور ابھی سارا باہر نکلی تھی کہ سجاد نے اسے روکا میں لے چلتا ہوں پری بھی ان کے پیچھے آنے لگی میں چلوں گی برہان کی حالت ٹھیک نہیں ہے وہ برہان کا یہ گصہ پہلی بار دیکھ رہی تھی اور اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ کچھ گلت نہ کر دے پری سجاد بھائی میں چلوں گی اس کا لہجہ اگنم سخت ہو گیا وہ ان دونوں کو گاڑی میں بٹھائے لے جانے لگا دعا کرو تم گھر پہ نہ ہو ورنہ میرے ہاتھوں آج تم مارے جاؤگے وہ گاڑی چلاتے ہوئے تیش میں بول رہا تھا پیچھے شہریار اور یزدان پریشان تھے کچھ ہی پل بعد گاڑی ایک رہائشگاہ کے سامنے رکھی برہان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور زور سے بند کیا وہ دروازے کو جنونی انداز نے بچایا جا رہا تھا دروازہ کھولو کھلا دروازہ وہ ویسے ہی چلایا جا رہا تھا ایک دم دروازہ کھلا اور سامنے ایک پیتالیس سالہ عورت کھڑی تھی کہاں ہے کہاں ہے وہ وہ ویسے ہی چلائے جا رہا تھا جزدان اور شہریار وہاں پہنچ چکے تھے برہان تم خود پر کنٹرول رکھو ہم پتہ کرتے ہیں جزدان اسے کول کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہاں ہے وہ ابھی وہ آگے کچھ بولتا کہ سیڑے سے کوئی وجو زمین پر آتا ہوا ان کو دکھائی دے رہا تھا پینٹ شرٹ پہنی شرٹ پر ٹائی باندھے بالوں پر کالا کلر کیے سامنے کوئی شخص آب اتاب سے کھڑا تھا برہان تو اسی ٹائم آگے بڑھنے لگا پیچھے سے شہریار نے اسے لوک لیا آؤ ذرہ تمہارا ہی انتظار تھا وہ پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا مجھے پتا تھا کہ ایک دنی حقیقت سامنے آئے گی اور میں خود کو اس دن کے لئے تیار کر رہا تھا اور دیکھو میں تیار کر چکا ہوں اپنے ہاتھوں کو کھولے ان سب کو بتا رہا تھا ابھی وہ کچھ آگے بولتا کہ دروازے سے سارا چیختے میں اندر آئی سامنے کھڑے وجود کو اتنا پرسکون دیکھ کر اس کے اندر اور آگ جلنے لگی اس کا گصہ اور بڑھ گیا کتنی گھٹیا اور بے شرم آدمی ہو تم تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہے اپنی اس عمل پر وہ ویسے ہی پرسکون لہجے میں کھڑا رہا کیا ملائی کر کے بتائے بیٹی کی عمر کی تھی آپ کی وہ اور آپ نے اسے اپنی زندگی کا اپنی درندگی کا نشانہ بنا لیا مجھے تو آپ کو چاچو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے ڈوب کے مر جانا چاہیے آپ کو وہ ویسے ہی بولے جا رہی تھے اور شاہد پر سکون ہو کر سب سن رہا تھا بولا تھا میں نے اسے اگر آرام سے میری بات مان جاتی تو مجھے ایسا نہیں کرنا پڑتا مگر کیا کرنا مانی نہیں نا وہ اپنے چہرے پر شیطانی مسکرار سجائے بول رہا تھا برحان کے کنٹرول سے باہر ہوا وہ آگے بڑھا مکہ اس کے مو پہ دے مارا سب اسے روکنے کیلئے آگے بڑھیں آپ چھوڑے برحان بھائی اس کو تو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی سارا نفرت سے بول رہی تھی آرے مجھے مارنے سے پہلے سنتو لو سب کچھ تم لوگوں کو مارنے کی اتنی جلدی ہے اب اتنے سالوں بعد جب حقیقت تک پہنچ گئے ہو تو پوری حقیقت جانو وہ اپنے چہرے پر فتحیابی مسکرہات لائے ہوئے کہہ رہا تھا جیسے کہ ان سب کو اپنی مسکرہات سے بتانا چاہ رہا ہو کہ کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا میں نے اسے آرام سے بولا کہ میرے پاس آ جائے مگر وہ نہیں مانی میں نے کافی بار بولا تمہیں پتا ہے وہ مجھے کیا کہہ رہی تھی وہ برحان پر آنکھیں جمائے بولا کہ میں برحان کی ہونے والی بیوی ہوں وہ جان سے مار ڈالے گا تمہیں اور میں بہت ہسا بہت زیادہ تم اسے مو بھی نہیں لگاتی یہ بات میں تم اسے مو بھی نہیں لگاتے یہ بات میں جانتا تھا اور اس وقت تم دونوں کے درمیان جو بھی بات ہو رہی تھی وہ بھی میں سن رہا تھا مجھے تو ایک موقع تم لوگوں نے یہ موقع تم لوگوں نے خود ہی دیا تھا میرا میرا کیا قصور شکار خود چل کے شکاری کے پاس آیا تو شکاری کا شکار بھی نہ کرے وہ ویسے ہی خود کے کالے کارنامے بتا رہا تھا وقت کی بڑی پکی تھی پوری وقت کو آئی تھی وہاں پر مگر تم لوگ مجھے تو جانتے ہو میں وقت سے پہلے ہی آنے کا پابند ہوں تو میں پہلے ہی اس کا انتظار کرتا رہا جو آئی تو اسی تو اسی پل میں نے اسے وہاں سے اٹھا کر کالیج کے سٹرون میں بند کر دیا مگر بیچاری کی جان تو جانی تھی مگر کسی کو تو ہمیں اس کا انتظام اس کا الزام دینا تھا تو میں نے سوچا بہت سوچا بہت ہی زیادہ سوچا اور مزے سے بتا رہا تھا کیوں نے اس سب کا انتظام میرے فیوریٹ اسٹوڈن برحان احمد پر ان الزام میرے فیوریٹ اسٹوڈن برحان احمد پر لگا دیا جائے اور دیکھو جو میں چاہتا تھا وہ ہو گیا میں چاہتا تھا کہ تم ساری زندگی اس گلٹ میں جیو کہ وہ لڑکی تمہاری وجہ سے مر گئی اور دیکھو تم جی رہے تھے اتنے سالوں سے میں نے وہاں پر ایک نوٹ بھی پھیک دیا جس پر لکھا تھا برحان you killed me you are my killer you killed me اور جیسا میں چاہتا تھا برحان اسی گلٹ میں جیتا رہا میں اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اس لیے میں نے اسے یہی پہ ہی جوب دے دی وہ اب صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ جمعے بیٹھا تھا اور وہاں پر سارے لوگ دم بخود ہو کر اس کی بات سم رہے تھے میں برحان کو دکھاتا رہا کہ میں سب سے بڑا ہمدرد ہوں اس کا اور اس نے مان بھی لیا ہائے برحان میں تمہیں اتنا پاگل نہیں سمجھتا تھا مگر تم تو بہت پاگل نکلے ہا 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 مگر شہریار بڑا اسمارٹ نکلا شہریار تم سے الگ ہو گیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ اب تم کبھی اس حقیقت کو نہیں جان پاؤگے اوپر سے سونے پہ سوہا گا تم شہریار سے جیلس ہونے لگے اپنی بیوی کی وجہ سے اس کی نظر اب پری پر تھی جس نے نفرہ سے اپنا چہرہ فیر لیا سب صحیح چل رہا تھا پلان کے مطابق مگر دیکھو تم دونوں ایک ہو گئے اور میں خود کو اس وقت کے لئے تیار کرتا رہا کیونکہ اب میں جانتا تھا کہ یہ بات چھپنا بہت مشکل ہے اور دیکھو تم سب آج میرے سامنے کھڑے ہو اس کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اور ویسے ہی وہ پرسکون تھا مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتا چلا کہ تمہیں عمر نے ویڈیو بھیج دی ہے سزا تو ملے گی عمر کو بہت بھیانک سزا ملے گی اس نے میرے کام میں مداقلت کی ہے سزا کا حقدار تو ہے مگر سزا کے حقدار تم بھی ہو اور برہان پر پسٹول تانے کھڑا تھا اور اس کا پسٹول دیکھ کر سب حیران رہ گئے مگر برہان ویسے ہی اس کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح کھڑا رہا دیکھو تم نے اگر گن چلائی تو اچھا نہیں ہوگا شہریار پیچھے سے چیخا تھا میری بات سنو میں جان لے لوں گا تمہاری اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو سجاد اور ازدان بھی پیچھے سے چیخ رہے تھے میں نے اس سے پہلے ایک لڑکی کو بھلایا تھا وہ لڑکی ایمان بھی گئی تھی کیونکہ اس لڑکی کو اپنے گھر والوں کی فکر تھی اور جب وہ لڑکی پریشان تھی تو تم نے اسے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ کوئی اسے بلیک مل کر رہا ہے اپنے پاس بلا رہا ہے اور اس لڑکی کے دل سے تم نے خوف نکال دیا وہ لڑکی میرے سامنے بینہ خوف کے کھڑی رہی کہ مار ڈالو مگر جو تم نے کہا وہ نہیں کروں گی تم نے میرے کام میں ٹانگڑائی اس کی سزا تمہیں ملے گی بچانے تو تم اسے بھی آئے تھے مگر افسوس تم بچا نہیں پائے تم جانتے ہو وہ میرے سامنے چیخ رہی تھی وہ میرے سامنے چیخ رہی تھی وہ بس یہ کہہ رہی تھی کہ برہان مجھے بچا لے گا وہ مجھے بچائے گا وہ مجھے انصاف دلائے گا کتنا یقین تھا نا اس کو تم پر مگر افسوس اس کا یقین توڑ دیا تم نے وہ جب اپنی آخری سانس لے رہی تھی تب اس نے پتا ہے کیا کہا تھا تم مروگے تم ضرور مروگے مجھے انصاف ملے گا اور مجھے انصاف برہان دلائے گا برہان مجھے انصاف دلائے گا اور اس کے یہ الفاظ آج ہی میرے کان میں گونج رہے ہیں وہ اپنے کان زور سے مسلطہ ہوا بولا اور دیکھو آج تم اس انصاف دلانے کے لیے پہنچ گئے یہاں پر مگر میں تمہیں مار ڈالوں گا میں تمہیں جینے نہیں دوں گا اس رڑکی کا بھروسہ تم نے ایک بار توڑا تم دوسری بار بھی توڑو گے بہت سخت لہجے میں کہتے ہوئے بہت سخت لہجے میں کہتے ہوئے پسٹول پر اپنی گرفت اور مضبوط کر چکا تھا وہ صحیح کہتی تھی تم مروگے ضرور مروگے احمد چلاؤ وہ اس کے سامنے کھڑے اسے چلاؤ وہ اسے سامنے کھڑے اسے چیلنج کر رہا تھا کچھ پل کے لیے تو شاہد کا ہاتھ کپ کپ آیا میں نے کہا چلاؤ وہ اسی لہجے میں کہہ رہا تھا کیوں ڈر گئے ہو چلاؤ نہ اب کی بار وہ اچھی آواز میں چلاؤیا اور کچھ ہی پل بعد اس پسٹول سے ایک گولی بہار آئی مگر وہ گولی بہار تو آئی لیکن اس گولی کا اقتتام برہان کے سینے پر نہیں بلکہ پری پر ہوا تھا ایک دم پری وہاں پر سب کچھ تھم ایک دم وہاں پر سب کچھ تھم گیا سب کچھ رک گیا سب لوگ حیران تھے کچھ پل کے لیے سب لوگوں کی سانسیں رک گئی چند پلوں بعد پری زمین پر سوچ چکی تھی وہ زور سے زمین پر گری تھی ابھی اس کا سر زمین پر گرتا کہ شہریار نے اس کا سر اپنے ہاتھ میں تھام لیا تم نے کہا کہ میں تمہاری جان لو مگر تمہاری جان اس میں بستی ہے اگر یہ مری تو برہان احمد تم بھی مر جاؤگے تو لو مار دیا میں نے اس کو مار دیا میں نے ابھی ازدان ازدان شاہد کی طرف بڑا ہی تھا کہ ان سب کے کانوں میں ایک اور گولی کی آواز آئی پھر اس گولی چلنے پر بھی کوئی زمین بوس ہوا تھا دھڑک سے زمین پر کسی کے گرنے کی آواز آئی تھی مگر وہ گولی اور کوئی نہیں شاہد مگر وہ اور کوئی نہیں شاہد تھا اسی کے ہی پیچھے جو ادھر عمر عورت تھی اس نے گولی چلائی تھی ایک پل کے لیے وہاں پر سب کی سانسیں پھر سے تھم گئی تم نے مجھ سے شادی پیسو کی وجہ سے کی وہ عورت اس پر چیخ رہی تھی تم لالچی انسان تھے میں جانتی تھی مگر تم اتنی گھٹیاں نکلو گے میں یہ نہیں جانتی تھی میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ ہمیں اولاد دے آج پتا چلا کہ اللہ نے اولاد کیوں نہیں دی تم جیسے دریندے جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کا خیال نہیں کرتا اللہ اس کے گھر میں کبھی بھی رحمت نہیں بھیجتا اور میں ہمیشہ افسوس کرتی رہی کہ اللہ نے ہمیں اولاد سے نہیں نوازا مگر آج میں خوش ہوں کہ اللہ نے تم جیسے دریندے کو نعمت سے نہیں نوازا وہ ویسے ہی چلاتے ہوئے بول رہی تھی اور ایک دم اس نے دو پسٹول کی نوک اپنی جانب کی اور دبا دیا سارا کی چیخ بے اختیار نکلی تھی سارا چلاتی ہوئی ان کی طرف بڑھنے لگی چچی جان چچی جان اٹھے چچی جان آپ جانتی ہے آپ کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے خدا کے لئے اٹھے ویسے ہی ان کی بے روح جسم کو ہلا رہی تھی مرحان اس وقت اپنی جگہ سے اٹھا پر ایک کو گود میں اٹھا اور ایک جنونی انداز میں گاڑی کی طرف لے جانے لگا شہریار بھاگتا ہوا دروازہ کھولنے لگا اب شہریار گاڑی چلا رہا تھا سجا شہریار کے ساتھ بیٹھا تھا اور پیچھے پری برحان کی گود میں سر رکھیں آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی پری نہیں پری محمد کرو تم نے مجھے کہا تھا تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی دیکھو پری تمہارا برحان تکلیف میں ہے پری تم نے کہا تھا نا کہ تم میرے آنکھوں میں آسو نہیں آنے دوگی دیکھو میری آنکھوں میں آسو ہے پری پری اٹھو نہ پری وہ بس اسے تھپ تپا رہا تھا اس کا خون بہت بہت چکا تھا جسے رومال سے روکے ہوئے تھا شہریار منصور کا دل بند ہونے کو ہو گیا تھا اور دل میں سوچنے لگا کہ اس کے بعد جینے کی وجہ صرف پری ہے چاہے پری اس کی نہیں ہو سکتی مگر پھر بھی اگر پری نہیں رہی تو وہ کیسے جئے گا اور وہاں پر یہ ازدان سارا کو سنبھالتے ہوئے اسے تسلیع دیے جا رہا تھا وہ لوگ ہسپیٹل پہنچے تو ویسے ہی برہان تو اسے گود میں اٹھائے ہسپیٹل کے اندر داخل ہوا ڈاکٹر ڈاکٹر کہا ہے اس کے حلق سے الفاظ ہی مکمل ادا نہیں ہو رہے تھے اسے اس وقت اگر کسی کی فکر ہی تھی تو وہ صرف پری تھی اسے کچھ پل بات کچھ ڈاکٹر چیک کرنے کیلئے آئے مگر ان میں سے سب نے علاج کرنے سے انکار کر دیا دیکھیں سر یہ پولیس کیس ہے ہم نہیں کر سکتے وہ سمازت کر رہے تھے میں تم سب کو جہان سے مار ڈالوں گا اگر اسے کچھ بھی ہوا برہان چل لائے تھا سجاد نے اسے بازوں سے پکڑ کر کنٹرول کیا تھا اور ایک دم شہریہ نے اپنی جیب سے موبائل نکالی اور کابتے ہاتھوں سے کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا ہیلو کچھ ہی گھنٹیوں باز سامنے سے کال اٹھا لی گئی ریڈ مجھے آپ کی ضرورت ہے اور اسے موبائل ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیا سامنے سے شہریہ کے ڈیٹ نے جب اتنا تعرف کروایا تو وہ جب اپنا تعرف کروایا تو ایک دم علاج کے لیے مان گئے دیکھیں ڈاکٹر میں جج ہوں اور جو ہسپٹل میں موجود ہے وہ میری بیٹی ہے میں بس اتنا کہتا ہوں آپ پولیس کی فکر مت کریں میں دیکھ لوں گا مگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو آپ کے لیے اس ہسپٹل میں رہنا مشکل ہو جائے گا ان کے الفاظ سخت ہیں مگر لہجہ پرسکون ڈاکٹر نے ویسے ہی موبائل شہریہ کی طرف بڑھا دیا اور علاج کرنے کا حکم دے دیا اور برحان نے زور سے شہریہ کو گلے لگایا اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہوں اگلا کرائم ایکس کیا ہوگا آگے کیا ہونا باقی ہے بہت ہی مزیدار کہانی ہے یہ اپیسوٹ کافی بڑا ہے آئی ہوب آپ سب انجوئے کر رہے ہوں گے آپ لوگوں کو سن کر ضرور مزا آ رہا ہوگا اور اگر ہاں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں شہر کو سبسکرائب کریں برائکن کو ضرور تبا دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کریں اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ